آسم خان کو لے کر اکھلیش کا ماسٹر سٹروک کوٹ نے اپنے آرڈر میں تدکالین ڈی ایم پر کی تھی ٹپڑنی مرادباد کمشنر ایک اے سنگ سے ملے گا ڈیلیگیشن آسم خان کی ودائی کی کے لیے آر پار کے موڑ میں اکھلیش جس معاملے میں سپا نیتا آسم خان کی ودائی کی گئی جس معاملے میں آسم خان کو جیل میں رہنا پڑا اسی معاملے میں آسم خان کو کوٹ نے بری کر دیا ہے لیکن اس بیچ نیا معاملہ طول پکڑ چکا ہے کیونکہ اس بار آسم خان کو لے کر اکھلیش شادب آر پار کے موڑ میں ہیں اکھلیش نے پوری رننیتی بنا لی ہے وہ کسی بھی قیمت پر آسم خان کے جیت کو معاملی جیت نہیں مانیں گے اور لگتار جہاں سے کیس کی شروعات ہوئی تھی وہیں سے کلیبندی کریں گے کوٹ کے فیصلے کے بعد سماجوادی پارٹی فل ایکشنر موڑ میں آگئی ہے اکھلیش شادب نے تیہ کیا ہے کہ کوٹ کے فیصلے کو وہ دبنے نہیں دیں گے اور آسم خان کے لئے مہم کو دھار دیں گے اسی لئے آسم پر فیصلہ آتا ہی رننیتی بنایا گئی اور اس مشن میں اسپیشل 21 کی ٹیم بنایا گئی سفا نے اس معاملے میں مراد آباد کمیشنر اور تدکارین ڈی ایم ایک اے سنگھ سے ملنے کے لیے ایک بھاری بھرکرم ڈیلیگیشن بھیجنے کا فیصلہ کیا سفا کے اس ڈیلیگیشن میں بڑے نیتاؤں کو رکھا گیا ہے جس میں سماجوادی پارٹی کے تین سانسد اور گیارہ بدھائک شامل ہیں آسم کو راحت کے بعد اکھلیش کا فل ایکشن دراصل یہ پورا ماجرہ آسم خان پر درج ہیٹ سپیچ کا کیس سے تھا جب آسم پر کیس درج کر آیا گیا تھا تب مراد آباد منڈر آیوکت ایک اے سنگھ رامپور کے زلادکاری تھے کوٹ نے اس فیصلے پر کڑی ٹپنی بھی کی تھی اور کہا تھا کہ اگر سلادکاری کے خلاف ابھدر ٹپنی کی تھی تو وہ خود کاروائی کر سکتے تھے انہوں نے خود ایسا نہ کر انیل چوہن پر دباب ڈال کر مقدمہ درج کروایا جس کے بعد کوٹ نے آسم خان کو ہیٹ سپیچ کیس میں بری کر دیا حالانکہ نیچلی ادارت نے دوشی قرار دیا تھا تو آسم خان کی بدھائکی چلی گئی تھی اور اب تو رامپور میں اپچناب بھی ہو چکا ہے اور بی جے پی سے آکاش سکسینہ بدھائک بھی بن چکے ہیں ایسے میں اب اکھلی شالف ڈیلیگیشن ڈیریکٹ مرادباد کے کمشنر کو بھیجا ہے یہ ڈیلیگیشن آسم خان کے مقدمے کو لے کر شکایت کرے گا آپ کو بتا دی کہ جس کیس میں آسم کی بدھائکی گئی اسی میں وہ بری ہو چکے ہیں ایم پی ایمیلے کوٹ سے آسم خان کو رہت ملنے کے بعد سماجبادی پارٹی کے راستی ادھیش اکھلیش شادہوں اب سیاسی میدان میں پرنٹ پر آ چکے ہیں آجم خان کو لے کر سماجبادی پارٹی کے راستی ادھیش اکھلیش شادہوں اب بھارتی جنتہ پارٹی کو پوری طرح سے گھیرنے کا پریاض کریں گے بتا دے سماجبادی پارٹی نے 21 لوگوں کا پرتنیدی منڈر بنایا ہے جو مراد آباد کے منڈلہ ایوک آنجنے کمار سے مغلاقات کرے گا اور آجم خان کے ساتھ ہوئے کھولن کو لے کر شکایت بھی درج کرائے گا بتا دے یہ وہی آنجنے کمار ہے جو 2019 میں رامپور کے ڈیام ہوا کرتے تھے اور ان کے ہی کارکار کے دوران آجم خان پر بھڑکاؤ باشرن کو لے کر ایف آئی آر درج کرائی گئی تھی اب دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ پرتنی منڈل کی ملاقات کے بعد سماجبادی پارٹی کے راستی ادھیش اکھلیش شادہوں کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے اور ان کا یہ نیا سمیقرن بھارتی جاندہ پارٹی کی گھڑیت کو کتنا بگاڑ پائے گا درج نیتی کیلئے لخناؤ سے انکیت تیواری